اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی خاتم النبیین وعلیٰ علیہ و صحبہ اجمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل میں میرے پاس ایک ڈاکومنٹ تھا خاتون کا اس خاتون نے گاڑی چلاتے ہوئے دو مزدوروں کو کچل کر قتل کر دیا تھا لیکن اپنے والد صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جاج تھے انہوں نے اپنا اثر استعمال کیا لیکن اسلام آباد پولیس نے ان کا اثر لینے سے انکار کر دیا اور اس مقدمے کے اوپر ڈٹ گئی وہ مقدمہ جو تھا اس کی سب سے پہلے جو خبر دی وہ ہمارے دوست میں ابھی دوستی کا دعویٰ کرتا ہوں ان کا مطیب اللہ جان صاحب نے دی اور ان کا اس کے اوپر ایک وی لاغ بھی موجود ہے اور انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ کس طرح وہ جو مقتولین تھے ان کے ورسا کے ساتھ عدالت میں کیا ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ میرا خیال اگر آپ کو تھامنیل اس کا دکھا پائیں ہمارے اینلی صاحب تو آپ وہ دیکھ لیں گے اب اس کے بعد جو تھا اس معاملے کو دبانے کی کوشش ہوئی اس معاملے کو بڑھا چڑھا دیا گیا اسلام آہ لہور ہائی کورٹ کے جو پروٹوکول افیسر تھے انہوں نے جا کے وہ گاڑی جو تھی وہ سپورداری کے اوپر لیں اور جو ملزمہ ہیں اس کو ابھی تک پولس کے سامنے پیش نہیں کیا گیا اور پولس میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ملزم پیش کرو گے تو ہم تفتیش کو آگے بڑھائیں گے گناہ یا بے گناہ قرار دینے کا تو بات کا معاملہ آئے گا اب یہ خبر مطی اللہ جان صاحب نے دے دی اور اس کے بعد ظاہرے ان کے پاس اور بہت سارا سامان ہوتا ہے آج ان کے آج کل دائیں بائیں پائے جاتے ہیں جناب صدیق جان صاحب انہوں نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے اور اس لمبے چوڑے ٹویٹ کے اندر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ کی فرمایا ہے تو چالتے میں آیا ہے انہوں نے یہ فرمایا کہ جناب کچھ لوگ پی ٹی وی کے ملازم میں ملازم نہیں ہوں پی ٹی وی کے لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ پی ٹی وی کے ملازمین جو ہیں وہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی حمایت میں اور لاہور کے جو سابق اب تو سابق ہو گئے نا چیف جسٹس ان کے بس ان کی حمایت کے اندر جو ہے ان کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں اور یہ سرکاری خزانے اچھا مسئلہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کیے کھونڈا ہے لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بائیں ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں پنجیزار میرا مطلب پنجیزار کے پی کے حکومت دے خرچے جو لیان علی نے سلیہ کہہ رہی جی اب انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ اشارہ کس کی طرف ہو سکتا ہے میں نے گوھر بٹ کو فون کیا گوھر بٹ سابق پی ٹی وی کے ملازم میں نے کہا آپ نے اس کے اوپر ویلاغ کیا اچھا اس دوران میری نظر پڑھ گئے اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ معظم فخر نے بھی کیا ہوا تھا اچھا معظم فخر بھی پی ٹی وی کے ملازم نہیں ہے اگرچہ ہمارے دوست ہیں ہم کٹھے ہی ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں اور وہ بھی اسی جگہ سے ویلاغ کرتے ہیں جہاں سے ویلاغ جو ہے وہ عمران شفقت صاحب کرتے ہیں یا گوھر بٹ صاحب کرتے ہیں اچھا معظم فخر نے کیا ہوا تھا لیکن اس موضوع پہ میری تا معظم کی بات ہی نہیں ہوئی اور کس نے کیا تھا اور تو ہمارے دوستوں میں سے کسی نے نہیں کیا وجاہت نے بھی نہیں کیا وجاہت بیٹھوی کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا تو یہ کہہ کس کو رہا ہے ظاہر ہے اس کے اوپر جو سب سے پہلے کیا ہے وہ تو مطیولہ جان صاحب نے کیا ہے نا تو مطیولہ جان صاحب تو نیو ٹی وی کے اوپر انکرنگ کرتے ہیں اب میرا دماغ گھومنا شروع ہو گیا تو مطیولہ جان نے نیو ٹی وی کی اینکرنگ چھوڑ کے پی ٹی وی جوائن کر لیا میں نے پتا کیا میگم مطیولہ جان نے پی ٹی وی جوائن کر نہیں نہیں وہ تو نیو کی پروگرام کرتے ہیں تو پھر مجھے نا ایک اکل مند بندے نے سمجھایا کہ جوغد آدمی اہمک آدمی تم کس کی بات کے اوپر جو ہے تفتیش کرنے بیٹھ گئے ہو یعنی کہ جس کی شخصیت بھی ہلکی بات بھی ہلکی آپ اس کی شخصیت کے اوپر غور کر کے اپنا اتنا دماغ کھپائی جا رہے اور ہاں میں بھی تم نے باتوں میں لگایا ہوا ہے اور کویسٹن کری جا رہے اور فون کھڑکائی جا رہے ہو ٹھیک ہے مجھے پھر اتنا پشتاوہ لگا اتنا پشتاوہ لگا یار کہتا ہے اگر اس کی بات کے اوپر جاتے ہم تو آپ تو دہشت گرد تھے نا کیونکہ اس نے تمہیں دہشت گرد بھی کہا تھا اپنے بھی لاک کے اندر ٹھیک ہے اس نے اور بھی تمہارے بارے میں کہا تھا اگر ہم اس کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کسی بات کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صدیق جان اس کو سپورٹ کار ہے کسی شخص کے بد کردار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے کردار کی قوائی صدیق جان دے رہے اور صدیق جان جو ہے نا اس حوالے سے بہت ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہے جہاں سے پیسے لیتا ہے کام پورے کرتا ہے منی بیک گارنٹی کے ساتھ کرتا ہے گزشتہ دنوں ہمیں کچھ لوگ ملنے آئے کچھ لوگ تو مطلب کہ وہ جو باس نے کہا کہ ابھی اس کو دفتر نہیں آنے دینا تو وہ دفتر میں وہ بس چھوٹے لیول کے افسروں سے ہی مل کے تو سلوٹ مار کے چلا جاتا ہے میں نے کہا سر میں آئیس سے اختلاف کرتا ہوں آپ یہ انفرمیشن مجھے بتانا چاہ رہے ہیں میں بہرہ اس سے اختلاف کا حق رکھتا ہوں یہ سر چھوٹے افسر سے والی پارٹی نہیں ہے آپ کیوں کوئی بڑے افسر ان کو پال رہے ہیں اچھے وقتوں کے لیے تو پالیئے مجھے کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے نا لیکن کام کی سے بڑے افسر رہے ہیں ٹھیک اور انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات پھیلوائی بھی ہوئی ہے کہ اس وقت مسٹر ایکس یا وائے جو ہے ان تک ان کی براہ راست پھلواتے رہتے ہیں وہ مختلف طریقوں سے کہ ان تک ان کی رسائی بھی ہے اور وہ ان سے ملتے بھی رہتے ہیں اور وہ جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بگتے ہیں یا کردار کشی کرتے ہیں کسی کی یا الزام لگاتے ہیں وہ ان کی مرضی سے لگاتے ہیں میں یہ ان کی جو ان کو چونکہ فالو کرتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہوں تو اس کے اندر اپنے ہی جالی اکاؤنٹ سے آکے اس طرح کی باتیں لکھ دی جاتی ہیں نا تو اس طرح کی باتیں وہ ڈسکس اپنے بارے میں کرواتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ایک کمپلیکیشن تھی کہ متیولہ جان نے سب سے پہلے اس جج صاحب والے ایشو پہ میں نے اب بھی نہیں کیا ٹھیک ہے میں بیٹیوں کے معاملے کے اندر بھلے وہ جو بھی ہو یار مسئلہ میں پیچھے ہٹ جایا کرتا ہوں میری اخلاقیات اجازت نہیں تھی تھی قانون اپنا رستہ لے گا اس کی میڈیا ٹرائل کرنے کا کیا جواز بنتا ہے یہ آپ کریں میں نہیں کرنا چاہتا لیکن رپورٹر کے پاس جب انفرمیشن آ جائے دستاویزات آ جائیں اور دستاویز ڈاکومنٹری ایویڈنس آ جائے پھر آپ اس کو خبر فائل کرنے سے روک نہیں سکتے ٹھیک ہے تو میرا مطلب ہے بڑا زبد کرنا پڑتا ہے کل جب میں نے بھی اپنے آپ کو روکا میرے سینے پہ آتا پڑا ہے کہ یار یہ میں کیا کہا رہا ہوں لیکن میں نے کہا کہ نہیں آئے نہیں جانا اپنی ریڈ لائن اپنی ریڈ لائن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال یہ ہے جی اس وقت صورتحال اگر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ بات کچھ سمجھنے کی ہے نہ سمجھانے کی ہے لیکن وہ ان کا پرانا ویلاغ تھا اس کے بعد اس وقت ایک شور بچا ہوا ہے ایک جاج صاحب میں جو پہلے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جج تھے پھر وہ چیف جسٹس بن گئے اب وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے اور یہ تھوڑے سے وقت کے اندر ہی ہو گیا ان کو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بھی نظر آ گئی اور یاد آ گئی حالانکہ وہ خود مبلغ تین در گائیاں سی باکار کے تو جاج بنے ہوئے ہیں اوئے انہیں افتخار چودری صاحب جو تھے نا ان کے اوپر میرا مطلب ہے ان کی شان اقدس کے اندر یا ان کی راہ کے اوپر کہنے دائیاں قربان کی تھی ہیں سن تو انہیں خوش ہوکے انہیں جاج اللہ حضرتہ سے آئی کورٹ تھا اینی کے گال اتنی کے بات ٹھیک ہے نا اور جو ان کے کالے ان صاحب کے جو جب سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں ان صاحب کے سینئر جو تھے وہ ہمارے ساتھ شریع کے گفتگو تھے اور انہوں نے ان کے بارے میں توبہ 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 جو باتیں کہیں ہیں ٹھیک ہے نا میں تو وہ سوچنے کی بھی مدنی کر سکتا دورانے کی بھی کیا کرنی ٹھیک ہے نا تو میرا مطلب ہے کہ چھوڑیں اس بات تو بھلکہ وہ تو کہہ میرا نال ہے کہ کرو تو اسی گیل ایسی تیسی تو اڈھم کدھمہ میں لڑانا جا کے رہے گا نہیں پائے میں نے کسی کنٹروورسی کے اندر آنا ہی نہیں ہے تو مجھے ضرورت کیا ہے یہ پنگالے نہیں کی لیکن انہوں نے ان کے بارے میں ان کے سینئر رہ چکے یہ ان کے متحت کام کر چکے ہیں بلکہ دو درجے متحت نیچے تھے آپ اندازہ کریں نا کہ وہ پھر کتنے کسی نیر رہ گئے ان کے پھر بہت سے رہ چکے ہیں تو یہ جو صاحب ہیں یہ مطلب کہ تین انہوں نے تین یا چار گائیاں تھیں جو انہوں نے زباہ کر دی تھیں افتخار چودری صاحب کی سلامتی کے لیے صدقے کے طور پر تو اس کے افضانے میں یہ جاج بنا دیئے گئے تھے ایک الویسے میں انہوں کرنی چاہی دی سی کہ نہیں کرنی چاہی دی سی لیکن بارال وہ راوی ہیں جی تو انہوں نے کہا ہم نے بکرا بھی سی بھائی نہیں کیا بلکہ ہم نے افتخار چودری کے اوپر لانت بھیجی تھی تو ہم نہیں ہو سکے اوپر اس نے چافلوں سی کار دی تھی تو جو اس طرح کی حرکتیں کار کے ہائی کوٹ کا جاج لگا ہو وہ پھر اسے پلاننگ تو کرنی آتی ہے نا یہ جو اس وقت عدلیہ کے میں نے کل انہی سے ہی پوچھا وہ جو سینئر جاج ہے نا ہاں ریٹائر ہو چکے ہیں میں نے انہی سے ہی پوچھا میں نے کہا یہ آپ کی عدلیہ والے لور جیجوشری والے یا سپیریر جیجوشری والے یہ یہ حرکتیں کیوں کار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے جو لور رینک اور ہائر رینک کے جنرلسٹ ہیں مطیب لا جان اور حسنات ملک یہ ایسی حرکتیں کیوں کار رہے ہیں میں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہنے لگے یہ آپ کے جنرلسٹوں کو اور ہمارے ججوں کو کوئی یقین دوا گیا ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے نہ صرف کہ یہ یقین دلایا ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے بلکہ وہ جو پشاور ہائی کوٹ کا چیس جسٹس ہے وہ نواز کے ان کو میسج بھی دے دیا گیا ہے کہ جب ہم آئیں گے تو تمہیں اس طرح نوازیں گے یہ اب ایک سابق جاجی صاحب کہہ رہے ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کوئی نوٹس آیا تو میں اس کو فیس کروں گا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ پریکٹیکلی کر کے دکھا بھی دیا گیا ہے ایک تو یہ انہیں یقین دلایا گا کہ ہم آ رہے ہیں ہماری بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور میں نام لے دیتا ہوں شاہر شمچاد مرزا صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے حالانکہ شاہر شمچاد مرزا صاحب وہی افسر ہے جنہوں نے نو مہی کو ان کو ہاتھ نہیں پکڑایا تھا ان کا سارا انہ سار نو مہی والے دن شاہر شمچاد مرزا صاحب پہ تھا وہ ایک سولجر ہے پروفیشنل سولجر ہے سن آف دا آرمی ہے ٹھیک ہے اس نے فوج کے ادارے کو تباہ کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینا ہے ان کو جلدی سے کسی منٹل ہاؤسپیٹل کے اندر جمع کروائے اور اب پھر ان کا خیاءہ انہوں نے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہے کہ جناب ہماری بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے حافظ جا رہے ہیں چکے بھر سٹنا ہے ٹھیک ہے یہ امجاج صاحب راہی ہیں انہوں نے کہا کہ ان دونوں پارٹیوں کو یہ یقیندہ نہیں کرا دی گئی ہے اور کسی ایسے ذریعے سے کرائی گئی ہے جس کے اوپر یہ بلیو کرتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا ادھروں چھکے واجرے نے اسلام آباد آئی کو ہر بالتے چھکا واجرے اور اے دنوں جناب اپنے کیتے ہوئے ویلاگاں تو لوگ وہ کرنڈے ہیں نہیں نیمتی بھائی انقریب کوئی نہ کوئی اس کے اوپر ویلاگ بھی کریں گے اور پروگرام بھی کریں گے کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے نشاندہی کی تھی یہ جنہیں یہ کیا حرکت کی ہے دو انسانی جاننے یہ ہوئی چلیں بہرحال میں نے کہا کہ یہ باتیں یہ ریکارڈ پہ لے آنی چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلاگ کے لئے پھر ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے